ڈاکٹر سٹیفن کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ حاملہ عورتیں ہر وقت میت کی کتابیں اٹھائے پھرتی ہیں اور سوالات حال کرتی رہتی ہیں اس وقت یہودی، بزنس، انجینئرنگ، سائنس اور دیگر شعبوں میں باقی قوموں سے بہت آگے ہیں پوری دنیا کے بزنس کا ستر فیصد حصہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اس وقت دنیا میں عالمی سطح پر ہونے والے فیصلوں پر یہودی پوری طرح اثرانداز ہوتے ہیں بلکہ اکثر فیصلے ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیاسی طور پر یہودی دنیا کے بہت سے ممالک کی حکومتوں پر نہ صرف اثرانداز ہوتے ہیں بلکہ حکومتوں کو کنٹرول بھی کرتے ہیں اکثر ممالک کے حکمران یہودیوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ہوتے ہیں اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو یہودی سے بھی یہ بات عام ہے کہ دنیا کے بیشتر میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور وہی میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور عالمی سطح پر رائے عامہ کا روخ کسی بھی سمت میں موڑنے کے لیے یہودی میڈیا کو استعمال کرتے ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں یہودیوں کی ہیں جن کا نیٹورک پوری دنیا میں ہے خاص طور پر فیشن کاسمیٹکس، فروڈ آئیٹمز، مشروبات، ہوتیلز، کمپیوٹرز اور انفرمیشن سسٹم میڈیسن، اپٹیکس، سوفٹ شیئرز، کنزیومر گوڈز، فلم انڈسٹری، ہالی ورڈ اور ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں ان کی سبخت مسلم ہے بزنس کی دنیا میں اسٹیبلشٹ اور کامیاب ترین برانڈز یہودیوں کے ہیں تعلیم کے میدان میں یہودی بہت آگے ہیں صرف آج تک ملنے والے نوبل پرائزز ہی پر غور کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ انامات حاصل کرنے میں یہودی سب سے آگے ہیں اب تک مختلف شعبوں میں جو نوبل انامات یہودیوں کے حصوں میں آئے ہیں وہ ہیں کمیسٹری کے 32، اکنومکس کے 25، لٹریچر کے 13، امن کے 9، فیزکس کے 47، بیالوجی، میڈیسن، 54 جبکہ آج تک صرف دو مسلمانوں کو نوبل انام حاصل ہو سکا ہے بعض لوگ نوبل انام پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ زیادہ تر یہودیوں اور عیسائیوں کو ہی دیے جاتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ تمام انامات زیادہ تر تو میرٹ کی بنیاد پر ہی دی جاتے ہیں کسی بھی نوبل انام یافتہ شخص کو دیکھ لیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا حق دار نہیں ہے سوائے ملالا یوسف صحیح کے مختصر یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی ہرمیدان میں آگے ہیں حالانکہ اسرائیل کی آبادی 60 لاکھ سے بھی کم ہے اور اسرائیل کا رقبہ تقریباً پاکستان کے جرمہ شہروں، راولپنڈی اور اسلامباد کے پرابر ہے مگر انہوں نے اپنی کم آبادی اور کم رقبے کو اپنی ترقی اور کامیابی کے آڑے نہیں آنے دیا آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی عملن ہرمیدان میں غالب ہیں اگرچہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جسے مذہبی رجحان رکھنے والے کئی لوگ تسلیم نہیں کرتے مگر یہودیوں کی بالدستی حقیقی ہے جسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں لیکن ہم اس بحث میں پڑے بغیر اتنا تو سوچ سکتے ہیں کہ آخر ان میں کون سا ایسا گن ہے کون سی ایسی خوبی اور کون سی ایسی صلاحیت ہے کہ یہ اتنے قابل ہیں کیا یہ ان کی خوبیاں اور صلاحیتیں خداعداد ہیں یا انہوں نے ان خوبیوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی ہے آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں ڈاکٹر سٹیون کارلیون جنہوں نے تین سال اسرائیل میں گزارے اپنی تحقیق کو اسی پر فکس کیا ان کا کہنا ہے کہ یہودیوں کا ایک خاص طرز زندگی اور لائف سٹائل ہے اور طرز زندگی نسلوں سے ان کے اندر موجود ہے ان کی جو بھی نئی نسل آتی ہے اپنے خاص لائف سٹائل کے سبب ان کے اندر کمال درجے کی خوبیاں اور صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور ان کا ہر بندہ انتہائی قابل اور جنیس شخص ہوتا ہے ڈاکٹر سٹیفن حیرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں جو اضافی خوبیاں ہیں وہ خداعداد نہیں بلکہ خداعداد صلاحیتیں تو اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی ایک عام انسان میں ہوتی ہیں مگر وہ اپنے آپ کو بالاتر رکھنے کے لیے قابلیت اور صلاحیت کو اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ جیسے کسی فیکٹری سے کوئی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے ڈاکٹر سٹیفن نے یہودی طرز زندگی پر انتہائی گہری نظر ڈالتے ہوئے دیکھا کہ یہودی بچوں کی مائے حمل کے بالکل امتدائی ایام میں جبکہ حمل ٹھیرتا ہی ہے اس وقت سے وہ اپنے بچے کی پربرش شروع کر دیتی ہیں اور یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ماں کی حرکات و سکنات اور عادات و معمولات کا پیدا ہونے والے بچے کی صحت صلاحیت قابلیت اور شخصیت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے یہودی مائے حمل کے آغاز سے ہی باقاعدہ طور پر ریاضی کے سوالات حل کرنا شروع کر دیتی ہیں حمل کے دوران وہ خوش رہتی ہیں ان کی خوراک کا پورا خیال رکھا جاتا ہے وہ خاص طور پر گانہ گاتی ہیں پیانوں اور وائلن بجاتی ہیں جہاں تک میتھمیٹکس کا تعلق ہے اس معاملے میں وہ بہت زیادہ سیریس ہوتی ہیں اور عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر میت کے سوالات اور مساوات حل کرتی ہیں ایسے سوالات بھی حل کی جاتے ہیں جن میں میاں بیوی آپس میں بول کر سوالات حل کرتے ہیں جیسے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں دو اور دو کتنے ہوتے ہیں دوسرا کہتا ہے چار ڈاکٹر سٹیفن کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ حاملہ عورتیں ہر وقت میت کی کتابیں اٹھائے پھرتی ہیں اور سوالات حل کرتی رہتی ہیں اور یہاں تک کہ بعض وقت میں نے بھی کئی خواتین کو سوال حل کرنے میں مدد دی پھر میں نے ایک خاتون سے پوچھ ہی لیا کیا آپ یہ اپنے رحم موجود بچے کے لیے کر رہی ہیں تو اس نے جواب دیا ہاں یہ اس کو ٹرین کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ بعد میں ہنشیار اور جنیس ہو سکے اور وہ اسی طرح بچے کی پیدائش تک ریاضی کے سوالات حل کرتی رہتی ہیں گانے اور پیانوں کے بارے میں میرا خیال تھا کہ شاید یہ صرف پرسکون اور خوش رہنے کے لیے بجاتی ہیں لیکن مجھے حیرت ہوئی جب مجھے پتا چلا کہ یہودی سائنس دانوں کی ریسرچ ہے کہ پیانوں اور وائلن کی پریکٹس سے پیدا ہونے والے بچے کی عقل بڑھتی ہے اور وہ چست ہوتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ میوزک کی وائبریشن دماغ کی نشنما کرتی ہیں پیدا ہونے کے بعد بھی بچے کو پیانوں وائلن اور میوزک کی مشک کروائی جاتی ہیں شاید اسی لیے یہودیوں میں بے شمار جنیس لوگ موجود ہیں دوسری چیز جس کا ڈاکٹر سٹیفن جائزہ لیتے ہیں وہ حاملہ خواتین کی خوراک ہے وہ خوراک ہمیشہ بادام، خجوریں، دودھ اور مچھلی شوک سے لیتی ہیں سلاد میں بادام اور دیگر گری والے مہوے مکس کر کے کھاتی ہیں ان کا یقین اور تحقیق ہے کہ مچھلی دماغ کی نشنما کے لیے بہت مفید ہے اور یہ یوہدیوں کا کلچر بھی ہے کہ حاملہ خواتین سمندری مچھلی کا تیل بھی استعمال کرتی ہیں حاملہ خواتین کے لنچ اور ڈینر میں مچھلی ضرور شامل ہوتی ہے مجھے جب ڈینر پر انوائٹ کیا گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ ہمیشہ مچھلی کھانا پسند کرتی ہیں جبکہ گوشت نہیں ان کا ماننا ہے کہ مچھلی اور گوشت اکٹھے لیے جائیں تو اس کا ہمارے جسم کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا اگر اکیلی مچھلی کھائی جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے اور ڈینر میں سلاد میوے اور بادام لازمی ہوتے ہیں وہ فروٹ جب بھی کھاتی ہیں کھانے سے پہلے کھاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کھانے روٹی اچاول کے بعد فروٹ کھائیں گے تو اس سے آپ کے جسم میں اور آنے والے بچے کے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے اور بچے کو سکول میں سبق یاد کرنے میں مشکل پیش آتی ہے عمل کے دوران انہیں پرسکون اور ریلیکس ماحول فرام کیا جاتا ہے انہیں کوئی ذہنی پریشانی ڈپریشن نہیں ہوتا بلکہ ہر وقت ان کی سوچ مصبت تعمیری اور بچے کی قابلیت کے لیے مصروف رہتی ہے پورے نو ماہ کے دوران ان کی پوری توجہ محنت اور سرگرمیاں صرف اس بات پر فکس ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک انتہائی قابل ذہین اور جینئس بچہ پیدا کرنا ہے اور یہ ایک ناقابلی یقین حقیقت ہے کہ جیسے کسی میاری فیکٹری میں سے کوئی انتہائی میاری چیز بن کر باہر آتی ہے اسی طرح یوہدیوں کی محنت کوشش خوراک اور حمل کے دوران معاملات کے نتیجے میں ایک انتہائی ذہین اور قابل بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جس بچے کی تربیت حمل کے پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے کیا وہ بچہ اور وہ قوم دوسرے لوگوں سے برطر اور بالا نہیں ہوں گے جملہ معترضہ کے طور پر اضافہ کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن ماں نے روزے اول سے ہی بچوں کی تربیت کی تو ان کی کوک سے جنم لینے والے بچوں نے دنیا میں عالی کارہائی نمائع سر انجام دیئے مثلا بعض ماہیں بچوں کو وضو کر کے اور نفل پڑھ کے دودھ پلاتی تھی تو ان کے بچے بڑے ہو کر آئمہ اور مجھتہتین بنے جو ماں بچوں کو جرت اور بہادری کی لوریاں سنایا کرتی تھی اور بچپن ہی سے انہیں سخت چاند بناتی انہیں کے بچے فاتحین اور سپہ سالار بنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں پورا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ صرف اور صرف بچے ہی پیدا کرنے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے ہیں اور خاندان بڑھانا ہے اور ان کی تربیت ان کا مقصد حیات اور اکثر ماں کی صحت کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں جہاں تک بعض ماں تو بچے جنتے جنتے خود اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں اس دنیا میں آ کر اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا لوحہ منوائے گا آنے والے بچے کے لیے نہ صرف ماں باپ بلکہ پورے یہودی خاندان کی سوچ بلکل واضح اور کلئر ہوتی ہے اور پورے خاندان کا ایک ہی مطمئے نظر اور ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بس ذہین قابل اور جینئس بچہ پیدا کرنا ہے جب پچہ اس دنیا میں آنکھ کھول لیتا ہے اور اس کی توقع کے این مطابق جس طرح کی صلاحیتیں وہ چاہتے ہیں وہ اس بچے میں موجود ہوتی ہیں یہودی اپنے بچوں کے کیسے پرورش کرتے ہیں اس کا پارٹو دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن دبائیں اور اپنی راہے کمنٹ بکس میں ضرور شامل کریں تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر